بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے سٹوڈنس کو بتائے گا کہ آج کل جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں یا مینول ہو رہے ہیں جی اس وقت ہمارے بہار دوہزار چوبیس کے فیز ون کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اور موڈز ہم دونوں ہی آفر کر رہے ہیں آن لائن موڈ میں بھی ایڈمیشن آفر ہو رہے ہیں اور مینول صرف اور صرف میٹرک اور ایفے کے لیے ہم آفر کر رہے ہیں سپرینٹ کر کے ہم نے اپنے ریجنل آفیسز میں اور سیل پوائنٹس پر پروائیڈ کی ہیں اور باقی جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے فیس تو فیس بی ایس ایم فیل پی ایس ڈی ایون میٹرک اور ایفے یہ جو فیز ون میں آفر کیے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے آن لائن موڈ میں بھی آفر ہو رہے ہیں اچھا کچھ بتائیے گا کہ یونیورسٹی کے جو داخلے ہیں وہ کب سے شروع ہو چکے ہیں اور اس صفحہ کون کون سے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں جی ہمارے جو بہار دو ہزار چوبیس کا فیز ون کا ایڈمیشن ہے یہ پندرہ جنوری سے شروع ہوا تھا اور اس وقت یہ جاری ہے اور اس میں ہم نے میٹرک اور ایفے کے پروگرامز آفر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس تو فیس پروگرامز جو ہمارے بی ایس پروگرامز ہیں جن کی کلاسز کیمپس پہ ہوتی ہیں جس میں سائنسز کے ہیں فیزیکس کمیسٹری بائیو میٹس سٹیٹس وغیرہ اور کمپیوٹر سائنس اس میں ہم بتاتا چلوں کہ ہمارے کمپیوٹر سائنس میٹس اور سٹیٹس یہ تین پروگرامز ایسے ہیں جو ہم مین کیمپس اسلام آباد کے ساتھ ساتھ بارہ ریجنل آفیسز ہیں پورے پاکستان میں ان کے لیسٹ ہماری ایٹ میں موجود ہے وہاں پہ بھی ہم یہ آفر کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ ایم فیل اور پی ایش ڈی پروگرامز بھی ہیں جو اس وقت ہم آفر کر رہے ہیں فیز ون میں اور سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہیں پورے جو ڈیپلوماز بھی ہیں تو یہ ساری لسٹ ہماری ایٹس میں موجود ہے جو بھی جس میں انٹرسٹڈ ہے اس میں داخلہ لے سکتا ہے اچھا اگر ہم بات کریں ایڈمیشنز کی تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے میٹرک اور ایفی لیول کی کچھ بتائیے گا ہمارے سٹوڈنس کو کہ جو میٹرک اور ایفی لیول ہے اس میں ایڈمیشن کا کیا کرائیٹیریہ ہوگا ایڈمیشن کرائیریہ جو ہمارے میٹرک پروگرام کے لیے ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی ریکوارڈ نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ میڈل پاس سرٹیفکیٹ لے کے آئے لیکن وہ شرط بھی ہم نے ختم کر دی آپ جسٹ ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ کم از کم عمر تیرہ سال ہونا چاہیے میٹرک میں داخلے کے لیے اور ایفی میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے کسی بھی پسنٹیج کے ساتھ جسٹ پاس ہو میٹرک ایفی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اچھا ایج لیمٹ کا بھی کوئی ایسا ہے اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے چلیں صحیح ہے اچھا مجھے بتائیے کہ جو فیس جمع کروانے کا طریقہ کار ہے اس میں جب آپ آن لائن آ داخلہ فیس پھیجتے ہیں تو فیس شعلان اور جو دیگر کاغذات ہوتے ہیں آہ وہ یونیورسٹی کو بھیجوانا لازمی ہوتا ہے آہ جی نہیں آن لائن کا یہ خوبصورتی ہے اور آسانی ہے کہ جب آپ آن لائن مورڈ میں ایڈمیشن اپلیکیشن اپنی سرمیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ آہ پرنٹڈ فارم میں ہارڈ فارم میں یونیورسٹی کو نہیں بھیجنا کیونکہ آن لائن مورڈ میں اس آسانی ہی یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے کربیٹر کے ذریعے اپنے موبائل کے ذریعے ہی اپنا پورا پروسس کو کمل کر سکتے ہیں اپنا پروفائل کریٹ کر کے اپنا ڈاٹا انٹر کرتے ہیں اور جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں آہ اس میں شناختی کارڈ یا بے فارم کمپلسری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا ایک فوٹوگراف ہے اور آخری ڈگری اس میٹرک کے لیے تو اور کوئی نہیں چاہیے ایف اے کے لیے آپ کو میٹرک کا سیٹیفکیٹ چاہیے وہ آپ سکین کر کے یا فوٹو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے اور جب اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو ایک فی چالان چینرٹ ہوگا اور وہ فی سبمٹ کر کے آپ اپنے پاس رکھیں گے چالان کوئی بھی ڈاکومنٹ پرنٹڈ فارم میں اپنے نہیں بھیجنا البتہ جو آپ کا مینول فارم ہے وہ پھر پورا فل اپ کر کے اس کے ساتھ ڈاکومنٹ اٹسٹ کروا کے وہ سارے کے سارا فارم اپنے یورسٹی کو بھیجنا ہے اچھا کچھ بتائیے گا کہ یورسٹی کیا صرف شارٹ کورسز وفر کر رہے ہیں اور جو اگر کر رہے ہیں سپوز تو پھر کیا وہ ان کا کیا موڈ ہوگا کیا وہ آن لائن ہوں گے یا فیس ٹو فیس ہوں گے شارٹ کورسز میں ہمارے سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہیں اور خاص طور پر ای کومرس کورسز جو ہمارے اس وقت آفر کیے جا رہے ہیں یہ آن لائن موڈ میں ہی آفر کیے جا رہے ہیں سرٹیفکیٹ یور شارٹ کورسز جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم ایکسس دے دیتے ہیں الیمیس کی اور سٹورنٹ کھار بیٹھے ہی وڈیوز دیکھ کے ان کو سیکھ لیتا ہے اچھا مجھے کچھ بتائے گا کہ کچھ ہمارے ایسے سٹورنٹس ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ سٹورنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم مستحق طلبہ کہتے ہیں تو ان کی آہ مالی معافنیت کے لیے یونیورسٹی اسلسلہ میں کچھ کر رہی ہے اور اگر کچھ کر رہی ہے تو اس کا طریقہ کار بتائے گا ہمارے سٹورنٹس کو جی یونیورسٹی بہت کچھ کر رہی ہے ہمارے مستحق طلبہ کے لیے ایک تو یہ کہ ہمارے جو آہ پلوچستان میں گلگت میں اور ایجوکے میں میٹرک کے لیے ہمارے ایجوکیشن فری ہے اور باقی پورے پاکستان میں جہاں بھی مستحق ہیں فی اپنی پیہ نہیں کر پا رہے تو میٹرک ایف اے اور اسوسیٹ ڈگری یا بی لیول پہ ہم ان کی پوری سمیسٹر کی فیس بھی معاف کر سکتے ہیں اور باقی ہائر لیول پہ آہ تھرٹی فائی پسنٹ فیس پریلیس ہو جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے اب متعلقہ ریجنل آفس پہ جا کر اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کو فینیشنل اسسٹنس مل جاتی ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی بات کرتے ہیں تو اس طفح کون کون سے پروگرامز جو آفر ہو رہے ہیں ہمارے طلبہ کو کچھ اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا جی گریجویشن میں تو آپ بی ایس پروگرامز کو آپ لے لے سکتے ہیں کہ بی ایس بھی ہم نے تین موڈز میں آفر کی ہوئے ہیں جیسے میں نے بات کی کہ فیس ٹو فیس ہی پروگرامز ہی ہیں سائنسز کے سبجیکٹس ہیں فیس ون میں اور جو ہمارے آہ دوسرے سب آہ سوشل سائنسز کے ہیں یا اوڈیل کے پروگرامز ہیں وہ فیس ٹو میں آئیں گے جو مارچ سے شروع ہوں گے اس وقت جونکہ فیس ون کے پروگرامز آہ اوپن ہیں انمیشنز ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے فیس ون میں گریجویشن ویسز پہ بی ایس پروگرامز آہ بی ایس چار سالہ بھی ہے بی ایس ڈھائی سالہ بھی ہے بی ایس دو سالہ بھی ہے اچھا تو اس میں آہ ڈیفرنٹ کا اس کی آہ requirement ہے کہ اگر آپ نے simple intermediate کیا ہوا ہے تو آپ بی ایس چار سالہ میں داخلہ لیں گے اور اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے بی ایس ہی کی ہوئی ہے تو پھر آپ آہ بی ایس ڈھائی سالہ میں پروگرام لیں گے اگر اسو سی اے ڈگری کیا ہوا ہے مطلقہ سبجیکٹ میں پھر آپ بی ایس دو سالہ میں داخلہ لیں گے اور یہ میریٹ بیسٹ پروگرامز ہیں ہمارے جب بی ایس پروگرامز ہیں اس میں آپ کے ایک ڈیمک ریکارٹ جو آپ کا ایف ایس ای یا بی ایس ای یا جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے وہ اسی کی بی ایس کی اوپر میریٹ بنایا جاتا ہے اور تیسٹ ویسٹ اس کا نہیں ہوتا بی ایس پروگرام کا نہیں ہوتا البتہ اس کی انٹریویو کے لیے آپ کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد میریٹ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے اچھا کچھ بتائیے گا کہ کیا یونیورسٹی گریجویٹ ڈیپلومہ اور ڈیپلومہ لیول میں بھی داخلے دے رہی ہے اور اگر دے رہی ہے تو کون کون سے کورسز ہیں پوس گریجویٹ ڈیپلومہ میں ہمارے پاس اس وقت کمپیوٹ سائنس ہے اور ایک عربیق کا ایک ہے نیا پروگرام ہم نے افر کیا ہے افتا کے نام سے افتا افتا یہ ہمارا پوس گریجویٹ ڈیپلومہ پروگرامز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیٹ کورسز بھی ہیں جو اس بار آفش کیے جا رہے ہیں عربیق کے بھی ہیں اور ایک ڈیپلومہ میٹرک بیسٹ ہے جو ہمارا فلوری کلچر یہ اس طرح کا کوئی اگزیکٹی مجھے نام نہیں یاد آرہا تو وہ اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ گھر میں ہی جیسے آپ باغبانی کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ ڈیپلومہ پروگرام میٹرک اگر آپ نے کیا رہا تو اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور ایٹی ٹی سی ہمارا ایک بہت اچھا سرٹیفیکیٹ ہے عربیق ٹیچز ٹریننگ کورس یہ جو دینی مدارس کے طلبہ ہے ان کی لیے بہت اچھی اپسچوریٹی ہے کہ وہ اس میں اب یہ فیس ٹو فیس سرٹیفیکیٹ ہے ہمارا یہ ایک ہی سمسٹر کا پروگرام ہوتا ہے اچھے مہینے کا اس میں یہ داخلہ لے سکتے ہیں اچھا کچھ ہمارے سٹوڈنس کو بتائے گا کہ جو پوسٹ ریجویٹ لیول کے داخلے ہیں ان کی جو میرٹ کی بنیاد پہ کیا وہ ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا سٹوڈنس کو انفرمیشن دے دیں کیونکہ اکثر جو ہمارے سٹوڈنس ہیں وہ اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ جو فیس جمع کروانے کا جو ان کا تھوڑا سا پروسس ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی کنفیوزن ہوتی ہے تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اس میں پوسٹ گجویٹ میں ہمارے ایم فل اور پی ایس ڈی پروگرامز اس پر آفر کیے جا رہے ہیں یہ پیورلی میریٹ پیسٹ ہے پہلا سٹیپ جب اپلیکیشن اس کی سبمیٹ کریں گے تو یہ صرف اور صرف آن لائن ہے اس میں مینوال موڈ نہیں ہے اور آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کے بعد ایک چالان جنریٹ ہوگا جو جس صرف پروسسنگ فیز ہی ان کو جمع کرانی ہوگی پانچ سو روپیا جب آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی تو مطلقہ دیپارٹمنٹ آپ کی اپلیکیشن کو ویریفائی کرے گا اگر آپ الیجیبل ہیں جو بیسک میریٹ ہے اس کی اپنے مطابق آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں تو آپ کی اپلیکیشن ویریفائی ہوگی اور پھر آپ الیجیبل ہوں گے ایڈمیشن میں ایڈمیشن ٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ ایڈمیشن ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور ایڈمیشن ٹیسٹ کا شیڈول ہمارے ایڈ میں آلڈیٹ دیا ہوا ہے فیکلٹی وائز ہم نے جو ہی ہی ہمارا داخلہ کلوز ہوتا ہے پندھرہ فریوری کو جو پوسکی جو ایڈ کے ایڈپی ایڈی پروگرامز ہیں تو بیس تاریخ سے ان کے ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے فیکلٹی وائز چار فیکلٹیز ہیں تو چار ہی ڈیٹس ہیں بیس اکیس بائیس تیس تو یہ ڈیٹ آپ نے نوٹ کیجئے گا ایڈ میں اگر آپ کو کوئی اطلاع نہیں بھی ملتی کوئی ایس ایم ایس نہیں آتا یا کوئی فون نہیں آتا کہ آپ کا ٹیسٹ فلانا ڈیٹ کو ہے تو آپ نے اس کا انتظار نہیں کرنا کیونکہ اس لیے ہم نے یہ ڈیٹ آلریڈی اس کا وینیو بھی ٹائم بھی مین کیمپس اسلام آباد میں ہی ہمارا ایک ڈیوے کمپلیکس میں یہ ٹیسٹ ہوگا اور اس ڈیٹ کے مطابق آپ نے پہنچ جانا ہے اگر آپ کی اپلیکیشن ویریفائی ہو گئی ہے تو رائع اور وہ ویریفکیشن بھی آپ کی فی سبمیٹ کرنے کے بعد ہوگی چونکہ جالان جنریٹ کیا آپ نے پانچ سا روے کا جب تک وہ فی آپ کی ڈیپاؤزٹ نہیں ہوگی آپ کا اگلا پروسس ویریفکیشن کا نہیں ہوگا جو ہی آپ کی اپلیکیشن ویریفائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں جو کینڈیڈیٹس پاس ہوں گے پھر ان کا انٹریو ہوگا اور پھر ایک مکمل میرٹ بنایا جائے گا ان کے ایک ڈیویک ریکارڈ کے اوپر بھی ان کے جو ٹیسٹ کے پاس ہیں اس کے انٹریو کے مارکس ہیں پھر ایک فائنل میرٹ لسٹ جنریٹ ہوتی ہے اور پھر نمبر آف سیوٹس کے مطابق جو ٹاپ موسٹ ہوتے ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کو پھر ایک نیا فی فل فی کا چالان جنریٹ کر کے دیا جاتا ہے فیس جمع کروانے کے لیے تو جتنی بھی فیس ہے اس پروگرام کے پھر وہ فائنلی جو میرٹ پی آئیں گے وہ اپنی پوری فیس جمع کروائیں گے تو یہ طریقہ کار ہمارے پوسٹ گیجویٹ پروگرام جتنے بھی ہیں ان کے لیے اپلائے ہوتا ہے ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے اچھا مجھے بتائے گا کیا کیا یونیورسٹی کے کچھ پروگرام جو ہیں وہ فیس ٹو فیس موڈ میں بھی پیش کے جا رہے ہیں اور اگر پیش کے جا رہے ہیں تو کیا ان کی کلاسز یونیورسٹی کیمپس میں ہوں گی یہ جی بلکل یہ جی فیس ون میں جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے بی ایس کے یہ سارے فیس ٹو فیس کہنا رہے ہیں اور فیس ٹو فیس ہیں ان کی ریگلر کلاسز ہیں اور مین کیمپس پہ ہیں سیوائے کمپیوٹر سائنس میت اور سٹیٹس کے ان کی مختلف ریجنز میں بھی بارہ ریجنز ہیں جہاں پہ کلاسز ہوں گی اور باقی ساری جتنے بھی ہیں بائیو ہے کمیسٹری ہے فیزکس ہے ان کی مین کیمپس پہ ہی اس ہوں گی اور ایم فیل پی ایڈی کی جیو ہے وہ بھی فیس ٹو فیس ہی کہلاتے ہیں ان کی ریگلر کلاسز تو اس طرح نہیں ہیں لیکن ان کی سمیسٹر کے دوران ایک یا دو مرتبہ ان کے ورکشاپس کے لیے ہو سکتا ان کو مین کیمپس پہ آنا پڑے لیکن کووٹ کے بعد عمومن تمام ریپارٹمنٹس ہی آن لائن ہی ان کی ورکشاپس کروا رہے ہیں اچھا سر ایک کوئیسٹن ہے ہمارے سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ کوئیری آتی ہے کہ جب فی چالان جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر جمع کروانے کا کیا طریقہ کار ہوگا جی فی چالان دو صورتوں میں ہوں گے نا اگر اس نے آن لائن سمیٹ کیا ہے تو پورا پروسس کرنے کے بعد ایک چالان جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی اور دوسرا چالان صرف میٹرک ایفے والوں کے لیے ہے اس وقت کہ ان کا مینوال فارم بھی موجود ہے اور وہ آلیڈی ایک جنریٹڈ فارم ان کے فارم کے ساتھ اٹیشٹ ہے تو یہ دونوں فارم کو فیس ان کی جمع کروانے کا طریقہ کار سیم ہے وہ بہت آسان ہے ہمارے جو فیس چالان ہیں ان کے اوپر چار بینکوں کا نام دیا ہوا ہے ان میں سے کسی بھی بینک کی پورا پاکستان میں کسی بھی برانچ میں جا کے وہ فیس جمع کروایا جا سکتی ہے اگر آپ نے آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کی ہے تو اگر اور بینک میں فیس جمع کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہ چالان پرنٹ کرنا پڑے گا رائیٹ آہ الواتہ ایک اور آسانی ہے کہ ان ہی چار بینکوں کے ساتھ ساتھ ٹیلکوز ہیں جیز کیش ایزی پیسہ یو پیسہ ان کے ذریعے بھی یہ فیس جمع ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس اپنے موبائل میں یہ ایپ موجود ہے اور اس میں بیلنس موجود ہے تو آپ اپنے موبائل سے بیٹھے ہوئے اس کو فیس پی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو آن لائن والا فارم جو چالان پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ وہاں پہ جو چالان نمبر ہے وہ یوز کریں گے اور ٹیلکو کے ذریعے آپ پی کر دیں گے اور ایون وہ جو مینول فارم ہے اس کے اوپر جو فارم نمبر موجود ہے وہ بھی آپ ٹیلکو کے ذریعے پی کر سکتے ہیں تو جو دونوں طریقے سے ہیں بینک میں جمع کروانا چاہیں یا ٹیلکو کے ذریعے آپ کے پاس موبائل میں موجود ہے ایپ اس میں جمع کروا دیں یا قریب ہی کسی دکاندار فرنچائز کے پاس چلے جائیں اور وہاں اپنا چالان نمبر بتائیں گے تو آپ کی فیس آسانی سے جمع ہو جائے گے رائٹ اچھا ایک اور کرسٹین ہے کوئی سٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن فارم جمع کرواتا ہے کسی وجہ سے اس کو پتا ہے یا نہیں پتا لیکن اس کا جو ایڈمیشن فارم ہے وہ انکامپلیٹ ہے تو اس پہ یونیورسٹی ابجیکشن لگا دیتی ہے جب بھی جس میں مورد میں آپ جمع کروا رہے ہیں اس کا اب مجھے یہ بتائی گا کہ سٹوڈنٹ کو کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ اس کے جو ایڈمیشن فارم ہے اس پہ ابجیکشن لگ گئے جی یہ بہت ایپورٹڈ کوسٹین ہے کہ پہلے تو کوشش کریں کہ ابجیکشن لگے ہی نہ کیونکہ آپ کا ایڈمیشن لیٹ ہو جاتا ہے اور ابجیکشن لگتا کیوں ہے مختلف وجوہات ہیں دونوں صورتوں میں ہیں مینول فارم جمع کروا رہے ہیں آن لائن فارم جمع کروا رہے ہیں اس کے ساتھ جو آپ نے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے فوٹوگراف غلط اپلوڈ کر دیا یا فارم کے ساتھ اٹیش نہیں کیا یا ڈاکومنٹ جو اٹیش کرنے تھے مینول کے ساتھ وہ اٹسٹیڈ نہیں تھے اور جو آپ نے اپلوڈ کیے وہ ریڈی بل نہیں ہے یہ بہت چھکایت آ رہی ہے آن لائن فوٹو لیا اور اس کو اپلوڈ کر دیا تو وہ جب اس کو ویریفائی کرنے لگتے ہیں تو وہ پڑھا نہیں جاتا اس صورت میں پھر وہ فرم رک جاتا ہے اس کی پروسسنگ وہ ویریفائی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر بقیادہ اوبجیکشن لگتا ہے آہ تو اگر اگر آن لائن آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کی ہے تو آپ کا جو پورٹل ہے وہ کھول آپ کھول کے اس کو بقتن فرکتن دیکھتے رہیں گے تو آپ کے اپلیکیشن کا سٹیٹس جو ہی آپ نے شروع میں اس کو سبمیٹ کیا تھا تو وہ گرین کلر میں سبمیٹ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اگر وہ کوئی غلطی ہے اس میں تو پھر ہمارا سٹاف اس کے اوپر اوبجیکشن لگاتا ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس سٹیٹس کا ریڈ ہو جاتا ہے اور اس پر لکھا ہوا آتا ہے اوبجیکشن اور ساتھ ہی وہاں مینچن بھی ہوتا ہے کہ کونسا ڈاکومنٹ آپ نے غلط مسیں گے ہیں غلط ہیں تو اس کو آپ دوبارہ اپلوڈ کر جائیں یہ صورت تو ہے آن لائن میں کہ اگر آپ آن لائن اپنائی کیا ہے تو اپنے پورٹل کے ذریعے آپ اس کو چیک کر لیں اور اس میں ایس ایم ایس بھی جاتا ہے لیکن اس میں شکایت آتی ہے کہ جو ایس ایم ایس کئی بار نہیں ملتا تو آن لائن کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ نے اپلیکشن میں سمیٹ کی ہے تو ہفتے کے بعد ایک بار پورٹل کھول کے دیکھ لیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے کہیں ابجیکشن تو نہیں لگا ہوا اگر وہ ویریفائی ہو گیا تو پھر آپ کو فکر کی بات نہیں ہے وہ پروسسک میں آ گیا سہی ہے مینویل کی جب بات کرتے ہیں تو میٹرکوریف کے جو مینویل فارمز ہیں اس میں بھی کافی ساری ابجیکشن اس طرح کی آتی ہیں کہ سٹوڈن نے ڈاکونٹ اٹیچ کیا وہ اس میں اٹیسٹ نہیں کروایا یا اس نے اپنا بے فارم یاشناختی کارڈ لگانا تھا وہ والد کا لگا دیا اس طرح کے انکمپلیٹ فارم آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی ایک اوپجیکشن لگتا ہے اس اوپجیکشن کے لیے ہم باقاعدہ سٹوڈنٹ کو میسیج بھی بھیجتے ہیں اور ایک لیٹر بھی لکھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فارم ناموکمل ہے یہ اس میں غلطی ہے آپ فوری طور پر جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ ہمیں بائی ڈاک بھیجیں اور اس کا ایک لینک بھی ایسے ہم نے اپنی ویب سائٹ پر دے دیا ہے اگر وہاں وہ اپلوڈ کرنا چاہے لیکن چونکہ وہ مینول چورو سے ہی کر رہا ہے تو ہم ایکسپیٹ نہیں کرتے کہ شاید ویب سائٹ پر وہ نہ جائے تو وہ ڈاک کے ذریعے وہ ہمیں اس کو انفارم کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہمیں واپس بھیج دے گا تو ہم اس کا ایڈمیشن پروسس کر دے گا صحیح ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو بتائے گا کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے داخلی کی اہلیت کو کیسے معلوم کریں گے جی جو جتنے بھی فریش اپلیکنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ داخلہ لینے سے پہلے سب سے پہلا کام یہی کریں کہ جس پروگرام میں بھی وہ انٹرسٹڈ ہے اس کی اہلیت معلوم کریں کہ کیا وہ اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہے اہل ہے یا نہیں ہے میٹرک ایفک تو ہم نے سمپل شروع میں بات کی میٹرک کے لیے تو کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے کم از کم عمر تیرہ سال ہو اور ایف کے لیے میٹرک پاس ہو رہا چاہیے البتہ جو ہمارے بی اس پروگرامز ہیں جو جس طرح تین موڈز میں آفر ہو رہے ہیں اور ایم فل اور پی ای ڈی پروگرامز ہیں ان کی الیجیبلیٹی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سارا پروسس کر لیں اپنی فیز بھی پروسسنگ فیز جمع کرا لیں تو اور بعد میں پتا چلے کہ آپ الیجیبل ہی نہیں تھے تو آپ کا وقت بھی اور پیسے بھی ضائع ہوں گے تو اس کی الیجیبلیٹی معلوم کرنے کے لیے ہم نے پروسپیکٹس سوفٹ فارم میں اپنی ویب سائٹ پر پروائیٹ کیا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب بھی آپ داخلہ لینے کی نیت کریں تو پہلے آپ پروسپیکٹس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور جو اس پروگرام میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی اہلیت اس پروسپیکٹس میں دی ہوئی ہے وہ اس کو پڑھیں اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ فردہ پروسس شروع کریں اس کے پورے پاکستان میں ہماری ریجنل آفیسز ہیں آپ وہاں فیزٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں وہاں سے بیٹ کی ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنی جس بھی پروگرام میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی اہلیت معلوم کر سکتے ہیں اچھے سے تینکیو سو مچ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے ہمارے سٹوڈیوز کے ساتھ بہت زیادہ انفرمیٹیو انفرمیشن شیئر کی جی تو عزیز سلبہ و تلبہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آئندہ کسی نئے ایمان اور نئے انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ